بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں بس ہلکی سی تکلیف یہ ہوگی کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار جو ہے وہ کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی کالز کو ایک دم چینلائز کرنا جو ہے وہ میرے بچے پیچھے بیٹھے وہ بھی خبر آ جاتے ہیں بچارے معصوم بچے ہیں پھر وہ بہت سی باتیں سننی ہوتی ہیں پھر کالز کو لائن اپ کرنا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا آپ بھی صبر کر لیں اور تھوڑی سی ہماری محنت کے اندر بھی انشاءاللہ اگر کوئی کمی پیشی ہے تم اس کو پورا کریں گے انتظار کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ جو آپ کے مسائل ہیں ان کا جو بھی ہم حدیعتاً آپ کو اس کا سلوشن دے سکتے ہیں وہ دیں گے ڈاکٹر علی وقار ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو میں آج حدیث پیش کرنا ہوں آپ نے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اگر کیسے بھی فون کر کے یا جس طرح بھی فیس بک پہ یا جیسے بھی کتنے لوگوں نے یہ حدیث جو ہے وہ پہلے سنی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پ بہت ہی چیزیں ہمیں نہیں آتی ہیں فیسے یہ جملہ میرا نہیں ہے یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا لیکن میں بھی بات کر رہا ہوں تو حضرت حارس اشری جو ہیں جو کہ ہنبل اور ترمزی دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ اب یہ جملہ دیکھیں کتنا زبردست ہے حالانکہ نبی خود حکم دے سکتا ہے آثورٹی دیکھیں آثورٹی ہے خود حکم دے سکتا ہے ل لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ اس بات کو کتنا پک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کیا کرنا ہے تو آثورٹی اور دیانت دونوں دیکھیں دھائے ہائے 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 دونوں دیکھیں کیا خوبصورت بات کیا علی نے اللہ کے رسول کہتے ہیں مسلمانوں کو نا یہ وہ پیغام ہے جو کہ حاصل دین ہے اور وہ ہم کیسے کرتے ہیں علی بھائی سے پوچھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ مسلمان اپنی جماعت قائم کریں جماعت میں رہو جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کرو مسلمان اپنے آپ کو الگ لگ بکھیرے نہ اب میں جب علماء اکرام سے انشاءاللہ یہ پوچھوں گا تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہماری مسالک بھی جو ہے یہ بڑی رحمت اور برکت ہے تو بہرحال ان سے کوئی بحث میں کرنی سکتا پھر کہتے ہیں سبر کریں تیسری چیز انہوں نے کہا عطاعت کرنی ہے اب عطاعت اور اکتباہ کے اندر کسی وقت پھر بحث کریں گے لیکن پھر کہا کہ دین کی خاطر ہجرت ہو تو کرنی ہے یہ حبشا کی ہجرت جو تھی یہ آپشن تھی جس میں حضرت عثمانی گنی کہے تھے لیکن مدینہ کی ہجرت کوئی آپشن اپشن نہیں تھی وہ فرض تھا وہ کرنی تھی اور آخری چیز کیا کہی کہا جہاد کرو اب یہ جہاد کے لفظ کو پتہ نہیں کیوں یہ قوم جو ہے یہ کدھر سے کدھر نکال کے جہاد کی جو پوری پروگریشن ہے اگر آپ اس پہ کبھی تکلیف فرما لیں تو ڈاکٹر طاہر القادری کا اس پہ پورا جہاد کی اوپر ہی بڑا لمبا چوڑا لیکچر ہے تقریبا میں ایک خیال میں کوئی ایک سو بیس منٹ کا کم از کم ہوگا انہوں نے جہاد کو شروع کر کے اس کو قتال تک لا کے ختم کیا کہ پروگریشن ہے کس کی اور سب سے اہم جو انہوں نے بیچ میں بات بتائی انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کا جہاد جو تم صحابہ نے پوچھا نا کہ کون سوال جہاد کرے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ جو کہتا ہے نا وہ کرو جو تمہارا نفس کہتا ہے نا وہ چھوڑ دو یہ بہت بڑا جہاد ہے ہم جہاد پہ پٹک کر کے قتال پہ چلے جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں اتنا ہمارے ہاں جبر ہے حضور اقدس اب یہ آخری دن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مہینے کے آپ کو لگتا ہے کہ آج معافی کے ساتھ یہ اعلان ہو مدینے میں کہ نبی آ رہے ہیں ہم یہی کہتے ہیں نا ولادت نبی ہے نبی آ رہے ہیں تو یہ صرف سارا معاملہ موبتیاں جلانے تک اور تانے لگانے تک ہی رہے گا یا یہ اثر اور تاثر جو ہے یہ اہل مدینہ کی طرح ہم پہ جاری اور ساری رہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اور ہمیشہ کی طرح آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا نبس پہ آت رکھنے والا ہوتا ہے معاشرے کی نبس آپ دیکھئے سر ہمارے ہاں ایک جو مذہب کا پیراڈائم متعارف ہو چکا ہے اس کے اندر سے مقصدیت نکل گئی ہے مقصدیت مذہب کے پورے پیراڈائم سے مقصدیت نکل گئی ہے پیراڈائم سے مراد ہوتی ہے پوری ایک شیڈو پورا ایک امبریلہ پورا مستخیل بڑی تشویر ہے پورا خیال پورا تصور جو ہے اس کے اندر سے جو مقصدیت نکل چکا ہے اب ملاد کرنے والوں سے پوچھیں کہ حضور قیامت کے مقاصد پر پانچ منٹ بات کریں وہ نہیں کر سکیں گے پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے کیوں تھے اللہ نے ان کو پھیجا کیوں تھا آپ نے ابھی تبوک یہ جو بات کی نا یہ تبوک ہے سب سے مشکل غزبہ تھا واپس آ رہے تھے اور جو نہ جائے اس کے اوپر اس کے اوپر عطاب تھا اور تین صحابہ اکرام جو منافقین میں سے نہیں تھے تین منافقین میں سے نہیں تھے اور سستی کے وجہ سے نہیں آ سکے پچاس دن کا مقاطع کیا گیا پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی اللہ نے بشارت اچھا واپس آ رہے تھے تبوک جیسے اور حضرت عطاب کو سنائی کس نے آکے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عطاب واپس آ رہے تھی تو حضور نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پڑے سارے پڑے جہاد سکے اسٹوڑڈکی چھوڑ کے چلے گئے ایک گرمی کا موسم حضرت علی کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا مجھے کچھ نصیت فرمائے فرمایا میں کیوں نصیت کروں اللہ اور اس کے رسول نے کر دی ہے میں وہ بتا دیتا ہوں کیا فرمایا تجھے چار چیزوں پر حاکم بنا کر بھیجا گیا سب سے پہلے تو اپنی سوج پر حاکم ہے پھر تو اپنی آنکھ پر حاکم ہے پھر تو اپنے کان پر حاکم ہے پھر تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر حاکم ہے اگر تو ان چار چیزوں کو اللہ رسول کی اتباع کے اندر لے کر آ جائے یہ نفس ہے نا یہ ہاتھ بھی نفس ہے تو گویا کے گویا پورا کا پورا آگے کام چل جائے گا ہوا یہ دیکھئے قرآن مجید نے حضور کی آمد کے چار مقاسد بیان کی تلاوت آیات اس کے علم کتاب اس کے بعد علم کتاب کے بعد تھا علم حکمت اور اس کے بعد تھا تزکیہ نفس ہم نے چاروں کو توڑ دیا ایک کتاب تلاوت آیات کو لے کے چل رہا ہے ایک کہتا ہے علم جس کل ہوئے انہوں نے تلاوت دیلوڑے باقی چیزوں کا انکار عبادت کیے جی بس تو انہوں سمجھ آنے چاہیے گی نہیں بلکہ اب یہ بھی نہیں کہتے اب کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھیں جو کہہ رہے ہیں وہ علم اور قرآن ہے آپ خود نہیں پڑھیں گے ایک طبقے نے صرف حکمت اور دانش کو سارا کچھ لے لیا ہم نے رسول کو توڑ کے رسول کی تعلیمات کو آپس میں بانٹ لیا معذرت کے ساتھ جو رسول کی تعلیمات کی اساس تھی وہ توہید تھی آپ زیادہ توہید پر بات کر کے دیکھ لیں کیا بات رسول کی عشق جو صحابہ مصر بن مخرمہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے الہابدان مبارک پھینٹے تھے مسئلت کی صحیح حدیث اور نیچے دستہ ستھیلی آتی تھی اور جس ستھیلی پر اس کا کوئی چھینٹا نہ پڑتا جس پر پڑتا تھا وہ اس پر ہاتھ لگا کہ اپنے چیری اور جسم پر ملا کرتے تھی سمجھے گیا اور اس کے بعد یہ رکول آگئی ہے کیفیت ہی بدل جاتی یہ خدا کی قسم کیفیت ہی وہ ہاتھ جو ذکر کر رہے تھے نا ڈاکٹر علی ہاتھ آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر جی راشدہ بیٹا السلام علیکم السلام علیکم اللہ بھائی کیا حال ہے السلام علیکم اللہ کا شکر ہے بیٹا اللہ بھائی میری بہن کی شادی ہوئی چھ سال ہو گئے بہن کا نام بہن کا نام ہے سمیرہ سمیرہ کی شادی کس سے ہوئی محمد صادق سے محمد صادق سے جی اوکے اب ان کی ایک بیٹی ہے پانچ سال کی ہونے والی ہے اچھا مچھا لیکن ان کی آئے دن انٹا لڑائی جھگڑا رہتا ہے میاں دیوی جی آپس میں نہیں ٹھیک ٹھیک مجھے بتاؤں کہ صادق میں کیا برائی ہے نہیں برائی ہے اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن بات کو کم کو زیادہ کرتا ہے کیا کرتا ہے کم بات انہوں نے بیوی کی بلتی نہیں ہے بیوی کی سنتا نہیں ہے بیوی بھی گسہ آ جاتا ہے سادق میں برائی کیا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں برائی کوئی نہیں ہے برائی یہی ہے کہ وہ نہ کم سنتا زیادہ بناتا ہے اور نہ بیوی کے اخراجات جیسے بھی زیادہ چیزیں ہیں وہ نہیں کرتا سمیرہ جو تمہاری بہن ہے میری پیارے بچے اس کی کتنی تعلیم ہے اس کی تعلیم نہیں ہے ماشاءاللہ ٹھیک خاتون جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کا کیا کمال انیلیسز ہے کہ یہ شخص کی نفاست گفتگو اس مقام تک اگر نہیں آئی تو یہ خامد غلط ہے کتنی قابل ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کو کسی یونیورسٹی میں بھیج یہ ماں جا کے لوگوں کو زمجھائے کہ جج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے نہیں یہ ہے کہ ان کی گریلو ناچاکیاں رہتی وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کیوں؟ صادق میں برائی کیا ہے میں یہ پہوشنوں نے ناچاکیاں چھوڑ دو ناچاکی ہی ہوتا ہے جی بیٹا بتائی صرف یہ ہے کہ بچی کی اور بیوی کی ذمہ داری سے کرتا ہے کرتا ہے لیکن کوئی نینوں میں لاکے چیز نہیں ہے اچھا مجھے مانداری سے بتاؤ یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں آپ کو آئے دن ان کا مسئلہ رہتا ہے ہمیں جا کے حل کرنا پڑتا ہے آپ کو کون بلاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہی آپ کی بیٹی آپ آئیں اور آپ اس کو سمجھائیں یہی کہتے ہیں نا؟ تو سمجھا دیا کریں بچی کو اسے کہا کریں کہ اتنی باریک بینی سے نہ دیکھے نہیں نہیں ہم اسے سمجھاتے ہیں میں اسے بہن کو یہ کہتے ہوں کہ گھر بنانے بہت مشکل ہے انہیں بساؤ لیکن آپ نہ کوئی ایسے بتا دیں کہ جسے وہ کرنے سے اس کا غصہ تندار ہے اب دیکھو پہلی بات تو یہ کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ غصہ زیادہ کرتی ہے اس کے بعد اس کی تعلیم کوئی نہیں ہے اس کے بعد اس کی رائے بڑی زیادہ ہے اس آدمی میں جس میں کوئی شرعی برائی نہیں ہے وہاں آجز آجیں اگر سارے لوگ کے ساتھ ساتھ دیکھو لو نہیں سمالے جاندی تو اکل کرنے کی بات ہے نا؟ اگر وہ اکل نہ کرے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دو چیزیں اس کو پڑھنے کو دو ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جاؤ پہلی بات یہ کیونکہ اس کو جو وہ ہومیوپیتھک میڈیسن دے گا نا غصہ کم کرنے کی وہ بڑی افیکٹف ہوگی نام بتا نہیں سکتا ہوں نہیں ورنہ میں آپ سے ارز کر دیتا ایک تسبیح پڑھنی ہے اس نے لحول والا قوتہ اللہ باللہ کی یہاں تک بس اور دوسری اس نے تسبیح پڑھنی ہے یا سلام یا مومن یا اللہ یہ تین نام یہ وہ نام ہے اللہ کا سلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو تھنڈا کر سکتا ہے اگر یہ پڑھتی رہے گی تو اللہ تعالی اس کے غصے کو بھی کم کرے گا انشاءاللہ تعالی اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم جی میرا پتر انکر میرے پاپا ہیں وہ گارمنٹس آفس میں کیوسی مینجر ہیں تو وہ آفس والے جائیں بہت زیادہ برڈنائز کر رہے ہیں پاپا پہ تو وہ پاپا سوچ رہے ہیں کہ وہ جاپ چھوڑ کے برڈنائز کر رہے ہیں کیا مطلب بیٹا برڈنائز کر رہے ہیں برڈن کر رہے ہیں زیادہ وزن ڈال رہے ہیں جی اچھا اور تو وہ چھا رہے ہیں کہ اب جاپ چھوڑ کے بزنس کریں اببہ کا نام کیا ہے بیٹا خرشید خرشید کاروبار نہیں کر سکتا تمہیں اپنے باپ کا پتہ ہے اس بات کا وہ کاروباری آدمی نہیں ہے وہ مہنتی آدمی ضرور ہے کاروباری آدمی نہیں ہے جی یہ کاروبار کرنے والا سلسلہ ابھی تھوڑا سا سسپینڈ کر دیں برڈن ہے کام ہے زیادہ تلخی بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ منجابی میں کہتے ہیں نا نوکری کی تنکھرا کی نوکری ہوتی نا تو اسے خرشید سے کوئی نہیں ابھی کام باپ کی طرف نہیں آنا تو اور میرا بھائی بیئے فہد وہ بھی بزنس کی طرف اس کا زیادہ مائنڈ ہے تو اس کے لئے جاپ ٹھیک ہے یا بزنس صحیح ہے فہد جاب کری نہیں سکتا جی وہ کرے گئی کاروبار کیوں بھلا تم بتاؤ تم بہن اس کے کیونکہ شاید وہ سننے سکتا کسی کی سننے سکتا اور اپنی اس کی بات بڑی ہے اپنے آپ کو توپ خان ترخم خان سمجھتا ہے نا تو نوکری کہاں ہوتی ہے ترخم خان سے بیٹا دونوں سے کہو دونوں باپ اور بیٹا سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھیں اور لحولو اللہ قوتہ اللہ بلہ پڑھیں دونوں پڑھتے رہیں اللہ تعالی اس کو کامیابی دے گا اور والد کو بھی کامیابی دے گا یہ جب بچے اس طرح کی کال کرتے ہیں جس میں کہ وہ خاندانی قسم کے لگتے ہیں نا بڑے کہ وہ باپ کی بھی فکر ہے اس کو بھائی کی بھی فکر ہے حالانکہ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس کو اپنی بات کرنی چاہیے تھی لیکن اللہ تعالی تمہیں خوش رکھے اور تمہاری دل کی مرادیں پوری کرے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ یہ دل سے دعا تمہارے لئے میرے بیٹے سعیدہ اسلام علیکم بیٹا والیکم اسلام اللہ کا شکر ہے میری بہن میں نے بچی کے بارے پوچھنا تھا آپ سے کس کی بچی کے بارے میں میری بچی ہے کیا نام ہے سبا سبا کے بارے میں کیا پوچھنا تھا بیٹا وہ یہ کہ میں نے تین سال چلے اس کی ممنی کی کس کے ساتھ وہ خاللہ کی ہے نا بیٹی کی شادی نہیں تھی تو اس کے ساتھ زیشان کے ساتھ کی تھی زیشان کی سبا کے ساتھ آپ نے منگنی کر دی ہاں جی اچھا تو وہ میری خاللہ نے تروا دی ہے اچھا منگنی کی تھی اس سال پہلے تو وہ خاللہ نے نا بس وہ حسد میں یا کیسے بارال اس نے وہ منگنی تروا دی اچھا تو اس باقتر کوئی بھی دشتہ آتا ہے نا ہاں تو وہ دیکھ کے حلاقے اتنے خوشباس جاتے ہیں اور کوئی جواب ہی نہیں دیتے تو تمہارا یہ وہم ہے کہ خاللہ نے کوئی چکر چکر چلایا ہوا پیچھے سے نہیں نہیں ان میں بہت بڑا درامہ کیا ہے بہت بڑا اس کی بیٹی میرے بھائی کے گھر میں ہے پہلے میرے بھائی کی منگنی تو ہوائی تھی اس نے بڑے کی اگر لوگ آتے ہیں سبا کو دیکھتے ہیں اور رشتہ نہیں کرتے تو اس کا منگنی ٹوٹنے اور خاللہ سے کیا تعلق ہے بس وہ پہلے خاللہ نے جب سے وہ رشتہ ٹوٹا ہے نا اس کے بعد کئی بات نہیں بندی اچھا ان چیزوں کو جوڑتے نہیں ہیں یہ بات سمجھتی آتے ہیں جوڑونا ہی چیزوں کو کہ اس نے تب کیا تھا تو یہ تب اس کے بعد ہی ہو گیا نہیں ایسا نہیں سلسلہ نہیں ہے اس نے اچھا نہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے تمہاری لیکن ان چیزوں کو جوڑونا اس طرح سے سبا کے کتنی عمر ہے چھوٹی سی عمر ہے بچاری کی کیوں اتنا اس کی اوپر بوجھ ڈال کتنی فکریں کر رہی ہو کہ وہ بھی بچاری سٹریس میں جائے ہو جائے گی اس کی شادی اس کو دو تسبیحات دے سکتی ہو پڑھنے کے لیے دی کونسی ایک دو اس کو یا ولی یا والی یا ولی یا والی اور دوسری دو یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ دو تسبیحات اس سے کہو کہ وہ پڑھتی رہے اللہ تعالیٰ سانی کر دے گا یہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے جی اسلام علیکم جی برال اسلام علیکم بیٹا اللہ کے شکر بیٹا حکم جی میں بول رہا ہوں بیٹا دو مسئلے میرے آپ ٹی وی بند کر سکتے ہیں پہلے یہ بتائیں ٹیلی ویجن بند کر سکتے ہیں پیچھے سے بڑی مہربانی بڑی مہربانی پہلے آپ وہ کر دیں پھر بات ہوتی ہے میرا مکانہ مسئلہ ایک ہے اچھا ہم نے کھاتی ہے میں نے بیٹا بند کھاتی ہے ویری گوڈ شاہ باش آپ کو مبارکو آپ نے ٹی وی بند کر دی ہے ہاں جی میرا دو مسئلہ ہیں جی جی مجھے بات سمجھانے کے لیے کرو پہلی نہ بجوہ بلال مکان خاندانی ہے سب بھائیوں کا ہے ہاں جی ایسا ہی ہے نا اور وہ والدہ کے نام بھی ہے ہاں جی والدہ کے نام ہے والدہ کے نام ہے اب والدہ نے اپنی وراست کرنی ہے جس کو چاہیں ہاں جی یا حدیعہ کر دیں گی والدہ مجھے رات جائیں کہ نسیعہ کا دیں گے یہ آپ کا یہ ہے نہیں والدہ کیسے کر سکتی والدہ حیات ہیں نہیں فوٹو ہوئی ہے نا وہ نسیعہ کا دے گئی تھی بلال ہمیں چھوٹا یار بھائی بات سن میں اب سر ڈاکٹر علی کی طرف دیکھے بغیر بات کروں گا کیونکہ اس نے کوئی شرعی حکم سنا دیا نا تو پھر میں تو یہ بات نہیں کہہ سکوں گا ارے بھائی اگر ماں غلط فیصلہ کر گئی ہے تو اس کی قبر کو تھنڈک پچاؤ تم شرعی فیصلہ کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ وراست کسی کو کہا جائے لا میری مرضی ساری میری تیری ہے نہیں جو اللہ نے سورہ نسا میں کہا اسی کے مطابق واٹ نہیں ہے سب کی وراست ہے قانون کے مطابق وراست ہے یہ سمجھ میں آتی یہ بات ہے اپنی ماں کے لئے آسانی کرو غلط فیصلے کو صحیح کرو جو پڑھیں بھائی کھوں گا کس قسم کا وائرل ہے ہم بھی شب بیمار ہیں یار آج کل تجھے پتہ ہے کتنا بخوار ہے ہر بندہ بیمار ہے وائرس انفیکشن پھیلا ہوئے کسی کا پیٹ خراب ہے کسی کو ڈینگی ہے پتہ نہیں آپ کو یاد آ رہا ہو آپ کے شہر میں رہتے ہیں فیصل آباد رہتے ہیں میں تمہیں مانداری سے کہہ رہو خدا کی قسم کہ پتہ نہیں جتنے بھی لاہور شہر کے میرے علاقے کے رہنے والے لوگ میں کینٹ میں رہتا ہوں وہ پتہ نہیں جس کے مرضی ووٹروں شباز شریف ان کو یاد ضرور آتا ہے ڈینگی کے زمانے میں جو ڈینگی کے خلاف جو جہاد تھا اب منتے کرتے ہیں جا کے تو کوئی سپریے کرنے نہیں آتا لیکن بہرحال اس میں اثرات کی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ بیٹے کا نام کیا ہے مبین ہے کیا ویس ہے مبین ہی ویس بھی ہے دونوں بیٹے ہیں تم نے بیٹوں کو سورہ اخلاص پڑھنے کو کہنا ہے اور سورہ رحمان سننے کو کہنا ہے رات کو سنا کریں سورہ رحمان کو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں بھی برکت ڈالے گا اور بچوں کی زندگی میں بھی اور سننے کا طریقہ یہ ہے کہ بس خاموشی سے کاری باست کی لگا لیں آپ تلاوت اور آنکھیں بند کر کے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ساتھ دن میں آپ کو کتنا بڑا فرق نظر آئے گا اگلا والا حصہ بھی اس کا ہے لیکن آپ اتنا ہی کر لیں یہ بھی بہت ہے وقفہ لیتے ہیں واپس آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو صورتحال ہے نا اس مہینے کے تقدس کی اور اس مہینے کی برکات کی مجھے لگتا کہ ہم اس سے ہر سال محروم رہ جاتے ہیں دور صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہم محروم رہ جاتے ہیں اگر یہ علم ہو کہ میرے والد صاحب آ رہے ہیں میری والدہ آ رہی ہیں میرا بڑا بھائی آ رہا ہے میں اس کے لئے تیاریاں ضرور کروں گا لیکن میں سب سے زیادہ خیال یہ کروں گا کہ کوئی اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو بات یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا مزاج کے خلاف نہ ہو بات اور میں ایمانداری سے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے گھر کے اندر کوئی چینج کرنی ہے چیز یا حتیٰ کہ اگر میں نے کوئی نلکہ لگانا ہے نیا تو اس کو یہ چیز کمفرٹیبل ہوگی چاہے وہ دو سال چار سال پانچ سال نہ آئے لیکن میری پرپریشن ہوگی کیا نبی کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم نے صرف وہ گلیاں بند کر کے پہاڑیاں بنانے کے بعد یہ قصے کو ہم ہاتھ پھینکے ختم کر دیتے ہیں یہ ہماری زندگیوں پہ تاری نہیں ہو سکتا محول کہ یک جہائیت ہو جائے ایک جماعت بن جائیں ختم ہو جائے یہ اختلاف اور بس حص یہ نہیں ہو سکتا سر ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتا چونکہ اس سے کئی لوگوں کے رزق واپستہ ہیں آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ جابز ہیں تو پھر اس کے لئے کوئی سنجیدہ کوشش ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں ہو سکتا دیکھئے اگر یہ ہو سکتا تو ایک حل ہے حضور نے خود فرمایا تھا کہ جس طرح دین کرون اولہ میں بچا تھا آخری دور میں اسی طرح بچے گا اور وہ کیا تھا کرون اولہ میں قرآن تھا صرف سب کے پاس قرآن تھا سمجھے یہ اب قرآن کسی کی ترجیح میں ہی نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ اگلے دن دو علماء اس پر بڑی اچھی غامدی صاحب نے مشرع دیا تھا غامدی صاحب سے بات جب کہتے ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت مشرع دیا تھا بڑا عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح آپ نے میڈیکل کالج میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے تو پہلے آپ اپنی بنیادی تعلیم انٹرمیڈیٹ تک پوری کرتے ہیں جس نے بھی دین کی تعلیم لینی ہے وہ پہلے انٹرمیڈیٹ تک اپنی دنیاوی تعلیم لے پھر جائے تاکہ آئندہ وہ کوئی اور کام بھی کر سکے صرف امام عزید بننا یہ بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے مشرع کی حد تک تو ہے چند جگہوں پہ ہو بھی رہا ہے ایسا نہیں ہے ہمارے ہامین عجل قرآن میں وہ تو یونیورسٹری ہے نا باقید آپ میں عرض کرنے لگا ہوں نا کسی شخص کو سر درس نظامی کی ڈگری نہیں ملتی جب تک کہ شادت العامہ کی نہیں ملتی ایف اے نو خاصہ کی نہیں ملتی بی اے نو آلیہ کی نہیں ملتی ایم اے نو آلمیہ کی نہیں ملتی ایم فل نو ساتھ یہ پروپر ڈگرییں چلا ہے اس طرح کا نظام ہونا چاہیے اور ساتھ سکل بیس چیزیں بھی ہونی چاہیے حضور علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد تھا وہ تو ہمیں یاد ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہویا بلکل ہمیں شاید شاید رسول اللہ کو امت کی کوئی کام کوئی عمل اتنی تکلیف نہ دیتا ہو جتنا رسول اللہ کے مقصد سے دور ہو جانا شاید ان کو تکلیف دیتا ہو صحیح کہہ رہے ہیں کشمور سے ہمارے ساتھ دوست نے کیا دکھی بات کر دی خدا کی رسم صحیح بات کہہ رہے ہیں کشمور سے اسلام علیکم بھائی ہیلو اسلام علیکم جی والیکم سلام جی میرا بیٹا سر کیا علیکم قریب اللہ کا شکر جی میرا بیٹا سر میں بات کر رہا ہوں محمد عاصف جی بیٹا سر میرے دو قویشنز ہیں اور دونوں مطلب ایسے پرسنلز ہیں اس وجہ سے جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو مجھے تھوڑا سکود ملتا ہے اور آپ مجھے اس کا صحیح مطلب وہ بتا دیتے ہیں سر صاحب سے پہلا مسئلہ تو میرا یہ ہے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کی تھی میرے بیٹی کے رشتے کے حوالے سے تو میری بیٹی کے مطلب وہ جس بھی ایونٹ شادی وغیرہ میں جاتی ہے لوگ سب پسند تو کرتے ہیں اسے کیونکہ ماشاء اللہ وہ خوبصورت بھی ہے اور کت کامت میں اچھی ہے آلانکہ ایج اس کی صرف سولہ سال ہے لیکن رشتہ صرف اس وجہ سے نہیں آتا ہے کیونکہ ہم رینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں اور ہم نے مطلب ایک دو جگہ سے یہ سن لیا تھا کہ چھوڑو یار یہ خیرائے کے گھر والے ہیں تو ان کا مطلب کیا ان کی بیٹی سے رشتہ کرنا ایک تو میرا مسئلہ یہ ہے دوسرا مسئلہ سر میرا یہ ہے کہ میں مطلب دو سال سے اپنی وائف کے جو نفسیاتی وہ ہیں وہ میں مکمل نہیں کر پا رہا نہیں کر سکتا اور میں کوشش کرتا ہوں لیکن وہ نہیں ہو پا تھا تو اس وجہ سے میں تھوڑا بہت زیادہ سٹریس میں ہوں اور میری جو وائف ہے وہ بہت سابر ہیں بہت سابر ہیں لیکن یہ دو سال میں مطلب صرف ایک دفعہ انہوں نے میرے سامنے یہ کہا تھا کہ اگلے جہان میں بھی تم میرے ہی گلے بندے ہو گئے تو وہ بات ابھی تک میرے ذہن میں ہے اور میں بہت زیادہ شرمیدنا بھی ہوں اس بات پہ اچھا اگلے جہان کے پہلے تو فیصلے چھوڑ دوں انہوں نے اگلے جہان میں کس نے کس کے گلے باندھ رہے ہیں یہ بات تو اللہ کی اوپر چھوڑ دو جو بات پکی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سایہ ہونا ہے یہ بات انشاءاللہ اور یہ بات تو میں قطعی طور پر ڈاکٹر علی مزاق میں نہیں کہہ رہا نہ میں تمہید میں کہہ رہا ہوں نہ بنا کے کہہ رہا ہوں مجھے اتنا ہی یقین ہے اس بات پر جتنا اس وقت یقین ہے کہ اگر یہ ریالیٹی نہیں ہے تو وہ ریالیٹی نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سایہ ہونا ہے کیونکہ اگر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس امتی کے علاوہ تو نبی کی محبت میری اور علی کی خدا کی قسم میں نے اس کے لیے بھی قسم کھا لیا یہ محبت ہماری سچی ہے بس اسی محبت کا صدقہ میں انشاءاللہ اور اس میں مسئلہ نہ کرنا اپنی ڈائیبٹیز جا کے چیک کراؤ اور دیکھو کہ تمہیں ڈائیبٹیز کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تیسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص اس لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ کرتا ہے کہ قرائے کے گھر میں ہے تو بات یہ ہونی چاہیے کہ ان کے پاس قرائے کا گھر ہے کہ نہیں ہے جہاں اس نے جانا ہے جہاں لے کر جانا ہے لیکن یہ بات دل پہ بالکل الٹی طرف سے لوگ جو اتنے چھچور قسم کے لوگ ہیں جو کہ گھروں کے قرائے اور ہونے کے اوپر لڑکی کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں بچی کو نہ بھیجو وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بچی کو بھیجو سولہ سال کی بچی ہے انتظار کرو بیٹی سے کہو کہ یا ولی یا والی ایک اور دوسرا یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ دو تسبیحات پڑھتی رہے نشتہ فکر ہے کوئی فکر نہیں کرنی ہے ایپسلوٹلی ڈیابیٹیز چیک کراؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں واپس تحتیابی کی طرف لے کر جائے گا انشاءاللہ وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں کہ جتنے علماء اکرام یہ وارثین ہیں تعلیم دینا استاد دینا میں پکی بادیاں آپ کو بتا رہا ہوں پورے ایمانداری کے ساتھ اور گواہی کے طور پر میں ٹیچنگ میں آیا اس لیے کہ پہلے ہم نے ایک زمانہ تھا گریجویشن کے بعد ہم نے ایک جگہ ریفنس میں کام شروع کر دیا تو وہاں پہ بھی ایک سیول انجینئر چکتا تھا میرے ساتھ وہ ذرا تھوڑا سا نیانے مذہب آیا تو ہم نے کہا ایک سنت اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم نے وضو کرنا شروع کر دیا کہ چاہو بیس گھنٹے وضو میں رہنا ہے ہمیں تھوڑے دنوں بعد جو ہیں وہ آسان ہو لیکن سب سے آسان کام یہ سمجھا کہ تدریس کی طرف چلے جائیں خدا کی قسم کبھی پیچھے ملکہ نہیں دیکھا تدریس کے بعد کہ یہ سنت اے رسول سمجھ کے آج وارسین کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے کردار پہ ہر شخص انگلی اٹھاتا ہے آج ان وارسین کو آپ دیکھیں تو ملاد میں ان کی حرکات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے ہیں تو حضور اکدس پھر یہ جملہ جملہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے دیکھئے جملہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر غلطی ہے اس کو پوائنٹ ہو حرکتیں چھوڑ دینی چاہیے حرکتیں چھوڑ دینی چاہیے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیندار طبقے پر غیر ضروری بعض اوقات تنقید ہوتی ہے یہ درست ہے جو کہ ان سے ایکسپیکٹ زیادہ کیا جاتا ہے میرا سر ایک دوست ہے لمز میں وہ پڑھتا تھا آج سے کوئی پانچ سال پرانی بات ہے لمز میں ایم تھری ہوسٹل میں وہ مجھے لے جاتا تھا درس کے لئے معلوم نے مجھے یہ بات آنے اور کرنی چاہیے نہیں لیکن میں کر رہا ہوں خیر وہ مجھے لے کر جاتا تھا ہم جگہے تھے رستے میں سارے ایک بندہ تھا بڑا باریش تھا اب وہ لمز کا سٹوڈنٹ تھا آپ کو پتہ ہے آپ سے بہتر کون جانتے ہیں تو آگے بیریئر لگا ہوا تھا رستہ بند تھا آلٹرنیر رستے میں نے کہا یار اس سے پوچھ لو آلٹرنیر رستے میں چلا اس نے اس سے رستہ نہیں پوچھا آگے گئے تو اس نے بڑے غیر مناسب الفاظ میں کہا اس نے کہا تو اسی ہو دی وضاقتہ نہیں دیکھ کسی وہ نہیں کہا رستہ سعیدہ سنازی سار پرابلم یہ ہے یہ کتنے سنجیدہ شرمناک لیکن سچی بات ہے لیکن سچی بات ہے اچھا پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ہمارے ہاں پورا مذہب وضا پر ہے یہ مسئلہ ہے رونا ہی یہ ہے وضا سے مطلب لکس پر ہے لکس پر ہے داڑی ٹوپی یہ وضا ہے اب کیا ہے کہ اندر غیر تربیت یافتہ انسان کو جب آپ اتنی عظیم چیز چہرے پر سجا کے اور امامہ سر پر رکھوا کے اور وہ بنا دیتے ہیں اور اندر سے وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کا جھوٹ ان چیزوں کے تقدس پر حرف لاتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے ایک بات نہ ہمیشہ ایڈ کرنی ہے میرے ایسے نلائک انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی کے رسول کی جو حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں سے آخری جو ایام کی حدیثیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علماء اپنی وضا سے پہچانے جائیں گے علم سے نہیں اب یہ کسی کو سنائیں جب حدیث چلیں جی بات کرتے ہیں مزہ میچ بھی تو کرنی چاہیے وہ وضا جو ہے وضا جو ہے وہ میچ کرے صرف پہچان ناشناخ طرح بن جائے یہ بڑی بڑی نا جی بیٹا اسلام علیکم ناجیہ جی میرا بیٹا جی اللہ کا شکر ہے بیٹی حکم کریں جی میرے بیٹی اور اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا رضا صاحب آپ سے فرمائیے میرا بیٹی کا نام ہے عبدالعزیز اچھا جی وہ نا حافظ ہے ماشاءاللہ جی جی لیکن یہ ہے کہ وہ عمل نہیں ہے مصد نماز بغیرہ بغیرہ یہ چیزیں اب نہیں پڑتا اور آئی سی ایس بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا پڑھائی میں بھی اتنا اچھا رجحہ نہیں ہے اچھا پھر میں یہ جاری تھی کہ اس کے لئے کچھ بتا دے کہ وہ پڑھے اور نا پڑھائی میں بھی اس کا دل لگے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نا نماز بغیرہ بھی پڑھے آئی سی ایس بھی مکمل کرے اور کے آگے سے کے لئے کیا ہونے کے لئے اچھا نا جی اب میں تمہیں ایک بات بتاؤں اور بڑے عدب سے اور آجی سے بتا رہا ہوں دین میں اللہ نے آسانی کی ہے نا تو ٹھوک بجا کے جب کرو گے نا تو لوگ رپیل کریں گے میں حافظ بنانے کے حق میں ہوں لیکن اس کی مین سٹریم کو خراب کرنے کے حق میں نہیں ہوتا پھر بچے رپیل کرتے ہیں اب وہ بچہ تھوڑا سا ایڈولنس سے آگے جا رہا ہے اب اگر تم اس پہ ڈنڈا چلاو گی نا تو وہ رپیل کرے گا اب رپیل نہ کروانا وہ بچہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن اتنا زور نہ لگاؤ کہ وہ بغاوت کی اوپر اتر آئے بلی کو بھی مارو تو اس کو بھاگنے کی جگہ دو میں یہ مثال ہزاروں دفعہ دیتا ہوں اور میں پھر دے رہا ہوں میں فجر نہیں پڑا کرتا تھا ہمارے اصداد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر اللہ ان کی زندگی کو لمبا کرے ہمارے سروں پہ ان کا سایہ رکھے وہ صبح فجر پہ اٹھتے تھے ہمیں نہیں اٹھاتے تھے وہ انتہائی بے سوری آواز میں اقبال پڑھنا شروع کر دیتے تھے ہم نے ایک دو دن سنا اس کے بعد ہم نے کہا یار اصداد محترم کو کیا ہو گیا ہم اٹھتے تھے جلدی سے فجر پڑھتے تھے سو جاتے تھے وہ اقبال پڑھنا بند کر دیتے تھے وہ طریقے ہوتے ہیں ٹرک ہوتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف لانے کے اب وہ عادت پڑی ہوئی ہاتھ میں تصویح پکڑا دی ہم آج بھی استاد کو ملتے ہیں ہم کہتے ہیں استاد محترم ہمارے جو کھیلنے کودنے کے دن تھے آپ نے ہاتھ میں تصویح پکڑا دی کہا انہوں نے کبھی نہیں لیکن کیونکہ ہم ان کو دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے تو ہم بھی ان جیسا بننا چاہتے تھے ہم ویسا کرتے تھے اب بچے کو پڑھنے دینا وزن پیچھے رکھنا وہ خود انشاءاللہ اپنا راستہ نکالے گا ڈاکٹر طاہر کیسے طالب علموں کو ڈیل کرتے ہیں دو جملے بس بتانے آپ نے ان کے ہاں کوئی سختی نہیں پائی جاتی ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ کول سے تبلیغ محسر نہیں ہوتی جتنی عمل سے ہوتی ہے آپ اس کے سامنے خود کر دیں بس امام جعفر والی بات ہوگی بس آپ خود کر دیں بس وہ پڑھ لیں گے کر لیں گے اس پر عمل کر لیں گے آپ کا کول اتنا محسر نہیں ہو سکتا جتنا عمل محسر ہے محلی علی کا کول نہیں تھا کہ ایک بندہ جا رہا تھا سنت ضعیف ہے یعنی واللہ والم لیکن منصوب ہے کہ ایک شخص تبلیغ کرنے جا رہا تھا اور حضرت علی سے کہتا ہے مجھے کچھ نصیت فرمائے آپ نے فرمایا زبان بند رکھنا بس عمل کر عمل وہاں گانا کر کے دکھانا جو اچھے دلوں والے ہوں گے وہ تیری طرف متوجہ ہو جائیں گے دکٹر علی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا اور یہ جو عمل ہے صحابہ کی زندگی ساری وہ اسی پر بیسٹ ہے وہ دیکھتے ہیں چالیس سال کی تربیت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہے وہ بائیس سال چھے مینے دس دن جو ہیں وہ اور ہیں لیکن وہ جو چالیس سال ہیں اگر اس کا کانڈکٹ زبردستی والا ہوتا تو پھر آپ سوچئے کہ وہ کیا صورتحال ہوتی ماں سب سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف ضرور لائیں لیکن کسی صورت میں بھی بچوں کو رپیل کرنے تک ان کو سپریس نہ کریں محول پیدا کریں بچے خود دین کی طرف آئیں گے آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے حکمت کے ساتھ دین کی ہدایت دے انشاءاللہ موسیقی